کائنلی ریسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجان اللہ کے کلام میں شک کرنا گناہ کبیرہ ہے آج بسم اللہ شریف کے عمل کے ساتھ حاضر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم آزم ہے ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ایک ہندو دس سال کی لڑکی جس کا واقعہ ہے کسی زمانے میں ایک ہندو فیملی کی دس سالہ لڑکی مسلمان لڑکیوں سے کھیلا کرتی تھی وہ مسلمان لڑکی ہر وقت اللہ رسول کی بات کیا کرتی تھی اس طرح یہ ہندو لڑکی مسلمان لڑکیوں کی طرح ہی رہتی اور ہر وقت اس کی زبان پر بسم اللہ کا ویرد رہتا ہر کام کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ ضرور پڑھتی تھی اس کے ماں باپ کو اپنی بچی کی یہ عادت بری لگتی تھی اور سوچتے کہ کس طرح اپنی بچی کی یہ عادت ختم کروائیں ایک روز اس کا باپ ایک سامپ لائے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سامپ کو آٹے کے ڈبے میں رکھ دیا روٹی بنانے کے وقت ماں نے بچی کو آٹے کے ڈبے سے آٹا نکالنے کو کہا بیٹی فوراں ماں کا حکم مانی اور بسم اللہ پڑھ کر آٹے کے ڈبے میں ہاتھ ڈالا اور آٹا نکالنے لگی تو ہاتھ میں دیکھا تو گلاب کا ہار آیا ماں باپ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے بسم اللہ کا کرشمہ دیکھ کر اور آج ہم مسلمان اللہ کے کلام پر اعتماد کو درست نہیں رکھتے اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے بسم اللہ کا ایک عمل آپ کو ہدیہ کرتے ہیں انیس روز تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اول آخر سات سات مرتبہ دروش شریف کے ساتھ تنہائی میں پڑھیں ہر کام میں آپ کو معاونت ہوگی اور آسانیہ ملیں گی